فوٹو شاپ ٹوینٹی ٹوینٹی سیریز کی کلاس نمبر پانچ ہے اور آج ہم نے سیکھنی ہے سیلیکشن اور یہ کلاس میں پہلے بھی بنا چکا تھا لیکن میں نے یہ دوبارہ بنا رہا ہوں وجہ کیا ہے وہ چلے آپ کو بتاتے ہو تو میں سب سے پہلے کرتا ہوں جی کریئیٹ مو فیلحال میں سیلیکشن ٹول کے مطلعے کی سمجھا رہا ہوں تو پہلے میں کسٹم شیپ پہ آتا ہوں اور ٹین بائی ٹین کا ایک بنا لیتا ہوں کینوس کہیں یا آرٹ بورڈ کہیں آرٹ بورڈ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ آرٹ بورڈ سمجھ لیں نہیں تو آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں سیلیکشن ٹول کیا کیا ہوتا ہے جی یہاں پر اگر آپ کلک کر کے رکھیں تو آپ کے پاس چار اپشن آ رہے ہیں ریکٹینگل یہ اس کو میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا جو ہوں اور میں اپنا یہ ساوٹ وی راپ آن کرتا ہوں اس کو میں فیٹ آن سکرین کرتا ہوں اور یہ کیا جو ہوں اچھا اس یہاں پر آپ کلک کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے پاس چار اپشن آ رہے ہیں اور چار اپشن میں کیا کیا ہے جی ایک آجی یہ ریکٹینگل ریکٹینگل ہوتا ہے جس طرح چورس ایلیپسیٹیکل میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو اس کو چھوڑ دیں یعنی گول رنگ کا پھر یہ سنگل اور یہ کالم سنگل اور کالم یہ ہے مجھے خود کبھی میں نے استعمال نہیں کیا چلے وہ بھی کبھی اگر دیکھتے ہیں ابھی تو ریکٹینگل اس سے ہم سیلیکشن بنا سکتے ہیں سیلیکشن بنانے کے لیے جو ہنا مینٹ کی سیلیکشن اس ٹائم بنایا جاتی ہے جب آپ کسی تصویر کا بیک گرونڈ چینج کریں میں یہاں سے اپنی کو ایک تصویر اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر وہ مینٹر اوپن کر لی اور یہ مینٹر کر لی اچھا سیلیکشن جب ہم بناتے ہیں تو سیلیکشن بعض افعہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب جیسے ابھی یہ لاسو ہے تو میں لاسو ٹول ہی کی مدد سے ایک چھوٹی سی رفت سی سیلیکشن بناتا ہوں تو یہ ابھی میں اس کے ساتھ ساتھی اس کو پھیر رہا ہوں اور میں جہاں پر بھی اگر میں نے یہاں پر کلک چھوڑ دی بل پر میں نے یہاں پر اور یہ کلک چھوڑتے تو یہ جہاں سے پہلی کلک کی تھی اور جہاں پر میں نے آخری کلک چھوڑی تو اس نے آپس میں اس کو جوین کر لی یعنی وہ پوری ایک سیلیکشن بنی ہے اچھا اگر آپ دیکھیں تو ابھی سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی اور پچھلی کلاس میں نے لیئر سیکھاتا تو اگر ہم کنٹرول جے میں اس کو یہاں پر پریس کرتا ہوں کی بور سے کنٹرول جے تو یہ لیئر بن چکی ہے اس کا اگر میں آئی بال آف کروں تو یہ دیکھئے اب یہاں سے یہ آدھا حصہ کٹا ہوا ہے اور یہاں سے بال بھی تھوڑے ٹھیک نہیں ہے پھر اگر یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو کونی ہے کونی کے بھی پیچھے یہاں سے بھی اس کو ریموو کرنا ہے پھر اس طرح یہاں پر یہ کانوں کے لوگوں سے لے کر یہ سیلیکشن سے آؤٹ ہونی چاہیے لیکن یہ جو باقی حصہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ بھی حصہ جو ہے سیلیکشن میں ہونا چاہیے تھا تو سیلیکشن ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور مائنس بھی کر سکتے ہیں یعنی جمعہ تفریق بھی کر سکتے ہیں تو اس کی مثال کے لیے جو ہم نے یہاں پر ایک ریکٹ اینگل بنایا تھا بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس اس ٹائپ کے ہوگا اور یہ والے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کھائے یہ کوئی جو بھی تو یہ بھی بڑے امپورٹٹ ہے ابھی میں نے کوئی بٹن پرس نہیں کیا اور میں نے دوبارہ ریکٹ اینگل ٹول ہی سیلیکٹ کیا اور اب میں دوبارہ پہلے ایک سیلیکشن یہ بنائی اور اب میں ایک سیلیکشن منا چاہیوں جیسی میں نے دوسری سیلیکشن بنائی تو پہلی سیلیکشن اپنے جگہ سے ختم ہوگی اچھا کنٹرول زٹ کیا پہلی سیلیکشن آگی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک ٹول ٹیپ بھی آپ کو تھوڑے دے رکھیں گے تو یہ آپ کو ایک ٹول ٹیپ دے دے گا اور ابھی یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے نیو سیلیکشن لیکن جب یہاں پر ہمیں مواز لے کے جاتا ہوں یہاں پر آ رہا ہے ایڈ سیلیکشن اور یہاں پر آ رہا ہے جی سبٹریکٹ سیلیکشن یعنی یہاں پر add یعنی add plus کریں اس میں سے اور یہاں پر اس میں سے selection minus کریں اور پھر یہ تفریق بھی کرتے ہیں یعنی وہ اس کو جمع minus اور ضرب چلے چلے ابھی ہم نے اس کو select کر لینا ہے اور اب جیسی یہ والا tool select ہوا ہے ابھی دیکھیں یہ ماؤس کا نشان دیکھ لیں کس type کا آ رہا ہے لیکن جیسی ہم نے یہ والا tool select کیا تو یہاں پر ایک plus کا نشان بنا رہا ہے ابھی میں نے کیبورٹ کوئی button پریس نہیں کیا تو میں نے یہاں پر ایک selection اور بنا لی یہ ایک rectangle اور draw کر دیا تو دیکھیں جب پہلی دفعہ click کیا تھا تو یہ غائب ہو گیا تھا اور اگر میں دوبارہ اس selection میں آتا ہوں جو صرف یہ والا کون سا ہے جی نیو selection تو میں اگر یہاں پر اب click کرتا ہوں تو اوپر والی جو دو selection بنائی تھی وہ غائب ہو گئی ہیں تو میں اس کو undo کرتا ہوں اور اب میں یہاں پر یہ والا plus کا نشان کرتے تو کرتا ہوں ابھی دیکھیں ایک دو اور یہ تھی ہیں تین selection بنائی بان چکی ہیں اچھا اس سے ہم کچھ اور چیزیں بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو جائے تھے plus کا اگر ہمیں یہاں سے کچھ مجھے چاہیے کہ میں نے یہ حصہ minus کرنا ہے تو یہاں پر جیسے plus تھا add تھا اور یہاں سے subtract یہ یعنی minus بھی ہے یعنی نفی بھی ہے اب میں یہ select کرتا ہوں اور میں یہ select کر کے ابھی میں نے یہاں پر click کیا تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ابھی یہاں پر کوئی selection کو ہم نے minus کرنا تھا تو یہ دیکھئے یہاں پر جہاں پر selection نہیں ہوئی کہیں بھی click کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن اب مجھے یہاں سے اسی کے درمیان سے selection minus کرنی ہے تو یہ دیکھئے اب یہاں پر وہ selection minus ہو گیا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا practice کریں گے اور تھوڑا سا آگے چل کے بھی آپ کو پتا چلے گا اچھا میں ان دو کو undo کرتا ہوں اب میں یہاں سے click کر کے اگر یہاں پر click کروں تو یہ دیکھئے جہاں تک میں نے click کیا تھا وہ ساری کی ساری selection minus ہو چکیا ہے اچھا اس سے ہم کوئی ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں وہ ہر ڈرائنگ جب آپ دیکھیں گے تو ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ ہو گیا جی اور اب ہم نے ایک چیز اور دیکھنی ہے جی ضرب دینا اچھا یہ دیکھئے ضرب کا نشان بھی بنا آ گیا ہے اب میں یہاں پر کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے جہاں جتنا میرا mouse آیا تھا جہاں پر میں نے mouse سے cursor کو click کیا تو وہ آ چکا ہے اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی اب ہم دوبارہ اس میں آتے ہیں اور میں سب کو کرتا ہوں گی undo اور کنٹرول ہاتم کرتا ہوں نئی selection بنائی اب میں یہ button press کیا بغیر keyboard سے میں نے shift کا button press کیا جیسی shift کا button press کیا تو یہاں پر یہ plus کا نشان آ گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ خود بخود select ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر یہ کر دیا اب مجھے اس کے درمیان میں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک یہ selection میں نے minus کر دیا ہے تو اب میں نے alt کا button press کرنا ہے alt کا button press کیا تو یہ دیکھیں وہ نشان جو ہے یہ minus کا نشان بن چکا ہے تو میں نے یہاں پر کیا ایک click کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں نے click کیا تھا اور یہ والی selection جو تھی دو rectangle واق سے اب یہ rectangle نہیں رہے جبکہ یہ کچھ سی ٹائپ کا بن گیا یہ بھی سی ٹائپ کا بن گیا اور اس کو آپ الٹا سی کہہ لیں تو یہ ایک shape بھی بن گیا ہے اور اگر مجھے یہ چاہیے کہ دوبارہ مجھے اس میں سے plus کرنا ہے تو میں shift کا button press کروں گا اور یہ دیکھیں اب جہاں جتنا ہوا تھا یعنی میں اگر اسی کے ساتھ ساتھی کروں تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اچھا اب یہ چونکہ اب ایک ہی selection بن چکی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دو selection سے یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر تو کوئی فارد نہیں پا رہا لیکن یہ جو selected area میں اگر یہاں پر کلک کرتا ہوں alt کا button press کر کے تو یہ دیکھیں یہ selection minus ہو گیا اب یہ ایک selection الگ بان چکیا اور یہ selection الگ بان چکیا ہے لیکن یہ جو ہم نے دو rectangle بنائے تھے ان کو ہم نے سمجھے selection میں سے میں ختم کرنا ہے یعنی add selection ادھر کرنی ہے تو یہاں پر میں نے اس کے جو selection کی ہوئی تھی تو آپ یہ دیکھیں جو پہلی ہم نے selection بنائی تھی اسی طریقے ساتھ اچھا اب اس کا بھی select کر لیتے ہیں اس کی shortcut کی مجھے نہیں پتا اور نہیں میں نے کبھی استعمال کیا ہے اچھا اس کو ہم اسی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہم نے حصہ select کیا ہوا تھا وہ حصہ اپنی جگہ پر ہے جبکہ باقی حصہ minus ہو گیا ہے اگر ہم یہاں سے minus alt کا button press کرتے ہیں تو اب یہ minus کا نشان آ گیا ہے اور minus کا نشان جیسے ہی آیا تو اوپر بھی اگر آپ یہاں پر بھی غور کریں میں اس کو control set کرتا ہوں اب جیسے ہی میں یہ click کروں گا تو یہ خود بہت active ہو جائے گا یہ والا اس کا button تو یہ minus کیا ہے اور minus کون سا کرنا ہے یہ والا میں کرنا ہے تو یہ پھر اسی طریقے کے ساتھ آ گیا ہے اب اس کی مثال کے لیے میں پہلے یہاں پر میں نے آپ کو اپنا ایک ایمیڈ open کیا ہوا ہے یہ میرا 2013 کا فوٹو ہے اچھا جی یہ تو ہو گیا ہے اچھا یہ پہلے class میں نے اس لیے بنائی تھی کہ پہلے میں نے اپنا جو فیس کے میں وہ یہاں پہ لگایا ہوا تھا اور میں یہ سارے دکھ سکھا رہا تھا تو اس سے اگلی class ہے وہ میں نے upload بھی کر دی تھی بلکہ کی ہوئی ہے لیکن وہ ہے کہ میں نے اس کو live نہیں کیا اس کو private رکھا ہوا ہے تو دوبارہ میں اپنا چہرم خوبصورت سا چہرہ سائٹ پہ کرتا ہوں اور اب ہم یہاں پہ دوبارہ selection بناتے ہیں میں یہاں پہ اس کا ایک background بھی لے کے آتا ہوں یاد یہ background کی class نہیں ہے میں یہاں سے کوئی ایک یہ والا import کر لیتا ہوں اور اسے یہ بھی پچھلی class میں سکھایا تھا کہ کون سے layer آپ کی ویزیبل ہوگی تو میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں اور یہ والی layer select ہے ctrl t for transform اور کوئی button دبائے بغیر میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں بھی یہ اچھا یہ ہو چکا ہے تو اب اس کو میں eyeball off کرتا ہوں تو جو ہم نے selection بنائی ہے اس تصویر میں سے یہ دیکھیں ابھی یہ کون کون سے area نہیں ہو رہا ویزیبل نہیں ہو رہا یہاں سے یہ کٹا ہوا ہے تو اب ہم selection کو add بھی کرنا سکھیں گے جو پہلے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ ہم selection کیسے add کر سکتے ہیں اور یہ class body important ہے بہت ہی ضروری ہے بہت basic لیکن بہت important class ہے اور آپ کو آگے یہ بہت ہی زیادہ کام ہی تھی اچھا جی اب میں چاہتا ہوں اچھا ایک چیز ہے اگر آپ نے یہ layer select کیا ہے کیونکہ اب اس لیے میں ہم نے کام کرنا ہے اگر میں keyboard سے control کا button press کر کے یہاں پہ click کرتا ہوں تو جو حصہ ہم نے اس تصویر میں سے select کیا وہ تھا لاسو پور کی مدد سے وہ سارے بھی ساری selection ہمیں بکھا رہا ہے control D سے D select اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اگر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے option کھول جائیں گے لیکن آپ تصویر کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا آپ کو یہ دیکھیں پھر میں اپنا facecam ادھر لا رہا ہوں اگر یہاں پر ہم click کریں گے تصویر کے اوپر تو یہ آ جائیں گے select pixels اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسے کیا تو کافی سارے option آگئے لیکن تصویر کے اوپر layer کے اوپر click کریں گے تو کچھ اور option آئیں گے اور یہاں پر تصویر پر right click کریں گے تو select pixels بس وہ ہی کام کرے گا جو ہم نے کی بورڈ سے alt کا button پریس کر کے دیا تھا اچھا اس کو میں دوبارہ اوپر اپنے آپ کو لے آتا ہوں اور یہ ہماری selection ہو چکی ہے جب اس کا background میں نے visible کیا ہے تو یہ دیکھیں selection تو ہے لیکن ابھی selection صحیح نہیں ہے اب ہم selection کو ہم کرنے ہے جی میں اس کو off کرتا ہوں اور اب میں selection کو یہی سے add کرتا ہوں اب میں جو باقی clicks کی ہوئی ہیں اگر اچھی clicks کی ہوئی ہیں اور lasso tool بھی چلے اسی میں ہمیں cover کار لیتے ہیں lasso tool میں آپ کے پاس تین option ہیں یہ تو صرف lasso ہے ایک ہے polygon lasso اور ایک ہے magnetic lasso جیسے ہم نے یہ ایک free ہم نے کیا ہوا تھا میں پھر اس کو select کرتا ہوں یعنی جہاں پر بھی ہم اس کو click کرتے جائیں گے اور ایسا کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یعنی ذرا سا mouse آپ کا ایتر ہو جار ہوا تو یہ selection ایسے ہو جائے گی اور جیسے اگر میں دوبارہ ایک دفعہ click کر رہا ہوں یعنی میں یہاں سے تو چلے میں بڑے بڑا احتیاط سے کیا لیکن یہاں بھی میرے mouse چھوڑ دیا تو یہ دیکھئے جو اس کا پہلی click کی تھی اور جو اس کی آخری click کی تھی اس نے automatically selection بنا دی ہے اچھا اگر ہم آتے ہیں polygon lasso میں اور اس کی shortcut کی ہے اس کی shortcut کی ہے لیکن ابھی L دبا رہا ہوں چونکہ lasso tool اور L یہ پریس کرتا ہوں تو یہ ساتھ ہی یہ اپنا جو دوسرا اس کے اندر ہے polygon lasso وہ والا select کر لے گا پھر ایک دفعہ پریس کرتا ہوں یہ magnetic lasso کر لے گا پھر L کرتا ہوں تو یہ اپنا صرف lasso tool لیکن ابھی مجھے یہ والا چاہیے یہ والا tool تو میں اس دفعہ polygon lasso یہ select کرتا ہوں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک دفعہ click کرتے ہیں اور اس کو بے شک آپ زوم بھی کر سکتے ہیں control اور plus جو number والے ہوتے ہیں number one two three جہاں پہ لکھاؤں تو اس کے ساتھ ایک plus کا button ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو زوم کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا ابھی دیکھئے جیسے ابھی مجھے تو بے فیلال ٹھیک نظر آ رہا ہے اور میں تھوڑا سی selection جان بود کے خراب کر دیتا ہوں اور اس کو میں ایسے کر دی جاتا ہوں اچھا جی یہاں سے کان کی لوگ کٹی ابھی تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے اچھا یہاں پر تو ایسے میں ماؤس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں تو یہ ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھا رہا ہے اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو آپ نے صرف space button پریس کرنا ہے space button پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی تصویر کا جو حصہ آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ وہ بھی دیکھ لیں گے یعنی آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں جلدی سے میں یہاں سے ایک selection بناتا ہوں اگر اور visible کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے تو میں ایسے اس کو select کر لیتا ہوں میں جلدی جلد اس کو کر دیتا ہوں اور میں ابھی ایسے کر دیتا ہوں تھوڑی سی selection اس کی خراب کر دیتا ہوں اور یہاں سے لے کر یہ کیا یہ تصویر کافی پرانی ہے اس لیے تھوڑی سے pixelate ہو رہی ہے اور جہاں پر ہم نے پہلی کلک کی تھی اس کے ساتھ ملا دیتا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک الگ بن جائے گی اور میں چلے آخری کلک میں ایسے کر لے کر جاؤں گا ماؤس کو اور یہ ماؤس کا جو لاسو ٹول کا تھوڑا سا جو ہے یہ بھی آپ کو change ہوتا ہوا نظر آئے گا اور میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک selection الگ بنائے گا اگر selection میں جاؤں تو اس کو میں نے undo کرنا ہے یہاں پہ کلک کی تھی اس کو بھی ہم delete کر سکتے ہیں delete کیا یہ اور میں اس دفعہ یہاں پہ یہاں بھی delete کر دیتا ہوں اور اس کو control z control z کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہا تو لیکن delete ہو رہا ہے یہ ہی پہلے یعنی جہاں پہ پہلی کلک کی تھی اس کے پاس ماؤس لے کے جاؤں اور اب میں اس کو کرتا ہوں control z اور اس کو یہ بھی visible ہے اور اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں سے ہم نے serum cell delete کر دیا اور چونکہ layer visible یہ ابھی selection ہمیں شو ہو رہی ہے لیکن selection شو تو ہو رہی ہے لیکن کون سی selection ابھی اس کو ہم نے چونکہ اب ایک duplicate کریں گے جیسے control z کریں گے تو یہ ایک نئی selection بن لے گی اچھا یہ آگئے جو اوپر چونکہ اوپر والی layer ہے اس کو میں اٹھا کے ایسے کر دیتا ہوں اچھا اب اس میں جو مسئلہ نظر آ رہا ہے ایک جو یہ والا selection سے باہر ہے یہ والا بھی selection سے باہر ہے اور یہاں سے بھی ہم دیکھیں تو تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اور میں یہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے جی کہ میں اس کو select pixel اس دفعہ کر لیتا ہوں اب میں نے جو حصہ تھا جو یعنی اگر اور اس میں چاہوں کہ میں لاسو ٹول اس یہ بھی کر سکتا ہوں اور وہ ہی اس کے اندر بھی وہ ہی option ہے یعنی ایک selection یہ add selection minus اور یہ ضرب اب میں نے alt button press کیا ہے اور اس کا نشان دیکھئے minus میں آ گیا تو میں نے اب یہ والا حصہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ والا اس selection سے out کرنا ہے تو میں نے ایک کلک کی اور ایک کلک کر کے ابھی میں نے بٹن چھوڑ دیا ہے اور اب میں نے یہاں سے پہلے تو بلکل آرام رام سے کرنا پھر بے شکر آپ اس کو جتنا مرضی اوپر لے جائیں تو یہ selection minus ہو گیا ہے اچھا اب یہاں سے ہم نے selection minus کرنی ہے اور لاسو ٹول میں بھی وہی option ہے ایک دفعہ کلک کیا minus کا نشان بنا آ گیا ہے alt کا button press کیا اور ایک دفعہ کلک ایک دفعہ کلک کیا اور اب میں نے یہ چھوڑ دیا اور اب میں نے آرام آرام سے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے یہ کیا اور بے شک اس کو اب یہ جوالا حصہ selection سے minus کرنا ہے اور میں یہاں پہ اگر آپ double click بھی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے وہ حصہ minus ہو چکا ہے اچھا اب تھوڑا سا حصہ یہاں پہ کان کا حصہ بھی cut گیا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا minus کرنا ہے تو میں نے ایک دفعہ alt کا button press کیا اور کلک کیا اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا حصہ ایڈ کرنا ہے ایک دفعہ shift کا button press کیا plus کا نشان بنا آ گیا اور یہ ہو گیا گیا اور اب یہ والا حصہ چکے کالر سے لے کر یہ کنگے کا یہ زیادہ ہو چکا ہے تو میں ایک دفعہ shift کا button press کرتا ہوں اور یہ نشان چینج ہو گیا میں نے shift کا button چھوڑ دیا ارام ارام سے بڑے ارامی سے یعنی جتنی اچھی selection بنا دنی ہے آپ نے اور یہاں پر لہا کر میں اس کو double click بھی کر دیتا ہوں تو یہ حصہ selection میں آ چکا ہے اور اب اس میں سے اور کیا ہے کہ یہ جو بازو کے یہاں پہ بھی ہم نے کیونکہ background change کر دیا تو میں نے یہ selection minus کرنی ہے کیونکہ یہ ساری کے ساری selection بن چکا ہے اور بڑے اچھی selection بن چکا ہے اگر میں visible کرتا ہوں ابھی visible کیا تو ابھی کوئی نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کہ یہ والی layer بنی ہوئی ہے اور اس کو میں اگر کرتا ہوں یہ ساری selection ہماری بنی ہوئی ہے لیکن ابھی اب تک ہم نے اس کو duplicate نہیں کیا یعنی جو نئی selection جی بنائی ہے لیکن اس دفعہ میں اگر control j کرتا ہوں تو ابھی بھی یہ دیکھئے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کو میں اٹھا کے اوپر رکھ لیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں selection بن چکا ہے اب اس layer کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہو گیا دیکھا ہمارا کافی easy ہو گیا اب یہ والا کیونکہ selection میں add تھا تو اس کو میں delete کر دیتا ہوں اور یہ کر دیا delete اچھا اب یہ والا حساب minus کرنا ہے یہ تو ایک دفعہ click کیا ایک دفعہ click کیا اب میں نے صرف ایک selection نہیں بنا لیا یہ selection بن گی اس کو میں simple delete کر دیتا ہوں اور باقی یہاں سے تھوڑا سا ہے کوئی button دوانے کی ضرورت نہیں صرف آپ ایک selection بنائیں اور اس کو delete کر دیتا ہوں اچھا اب یہ تھوڑا جو رہ گیا تو اس کو بعد میں ٹھیک کریں گے اب یہ بھی تھوڑا سا حساب رہ گیا تو میں نے ایک simple selection بناتا ہوں اور اس کو delete کر دیتا ہوں اب چونکہ یہ بالوں میں بھی تھوڑا سا رہتا ہے تو اس کو بھی ہم پڑے یہ جو بالوں کو کرنا زیادہ اچھے بال کاٹنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ہے کہ وہ جب ہم پڑیں گے آگے انشاءاللہ جب masking تو masking کے ذریعے یہ بہت ہی آسان کام ہے اور اور بھی tools ہیں razor کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے ہم نے selection منس کرنا اور پلاس کرنا وہ سیڑھ لیا ابھی بھی اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے آپ اس کی selection بنائیں اور یہ ہم razor tool کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن وہ جب razor پڑیں گے تو اس میں دیکھیں گے تو اس طریقے کے ساتھ ہم اپنا background change کر سکتے ہیں اور اپنی جو selection ہماری ہوئی ہے اس میں تھوڑی بہت غلطی ہوگی ہے یا selection minus ہوگی ہے یا پلاس ہوگی ہے وہ بھی ہم add یا minus کر سکتے ہیں اور باقے selection tool کے لیے یہ pen tool یہ بھی بڑا اچھا tool ہے اور pen tool آپ کے coral draw میں بھی ہے after effect میں بھی ہے پریمیر میں بھی ہے اور 3d max میں بھی ہے اور b کافی ہے کافی اچھا tool ہے اس میں اگر آپ اس میں بھی آپ ایسے selection بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو کافی آزادانہ کنٹرول بھی دیتا ہے یعنی پھر اس میں یہ دیکھیں یہ ہے رہے ہیں یہ بعد میں دیکھیں کہ اس میں سے ہم selection کو کافی اچھے طریقے پسند کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا تھی ہماری selection tool اور باقی اس میں اور میں نے کلاس میں اور کیا دیکھنا ہے میں پہلے دفعہ ویڈیو کو تھوڑا دیر پاس کروں تو میں نے دوبارہ ویڈیو یہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی save as کرنا طریقہ ہو لیکن وہ میں الگ کلاس میں بنا چکا ہوں تو میں تھوڑا سا یہاں پہ اس کلاس کو لمبا کر رہا ہوں اور کلاس ابھی ہو گیا جی تقریبا تھوڑی ہی ہے اچھا یہ جو ہم نے selection بنائی ہوئی تھی ایک new art board پہ یا new canvas پہ یہاں پر ہم نے ایک selection بنائی تھی میں دوبارہ ایک دفعہ بنا دیتا ہوں اور اس دفعہ میں تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں تھوڑا سی ڈرائنگ بنا دیتا ہوں یہ کیا اب یہ دیکھیں یہاں پر تو background ہے میں اس کو اوپر لے آتا ہوں اور یہ اوپر لے آیا اور اب میں نے یہ دوبارہ ایک دفعہ selection بنا لے تو اب میں کرتا ہوں control جے تو control جے کرنے سے کیا ہوا کہ یہ دیکھیں یہ تو background ہے لیکن اوپر والا ہی ابھی تا کم ہے کوئی خارق نہیں پاڑتا کیونکہ یہ selection بنائی تھی اور سیلیکشن غائب ہو چکی ہے لیکن یہ جو ہم نے selection بنائی تھی یہ white color میں اب بھی موجود ہے تو اب ہم نے اس کو ایسے کر دیا تو اب پھر نظر نہیں آرہا تو میں اس کو چاہوں تو میں اب اس کو control ٹی کروں اور اس کو کہیں بھی لے جاؤں تو ابھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اور اب میں اس کو ایک کام اور کرتا ہوں کہ میں دوبارہ undo کرتا ہوں اور اس دفعہ میں اس کی تھوڑا سا color change کرتا ہوں color change کرنے کے لئے کیا ہے میں یہاں پر فیلال ارزی طور پر ایک brush tool لے لیتا ہوں اور brush tool کے ذریعے اس کو میں سارے کا سارا جو ہے یہ سارا اس کو میں کالا رنگ بار دیتا ہوں یہ ہو گیا جی اب میں اس کی بناتا ہوں selection control J تو جیسے ہی control J کیا ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آرہا آپ کو اور اس کو میں نے move کیا ادھر اور یہ چونکہ selection یہاں پر پہلے بھی بنی ہوئی تھی اس کا میں اگر آف کر دوں اس پوری background کو تو یہ والی تو ہماری ہو چکی ہے selection اب چونکہ اس کے اوپر brush tool use کیا گیا تھا اس لیے جو حصہ selection میں تھا وہ بھی ہو چکا ہے ایک تو جس لیئر میں ہم کام کرے اور پھر جو بھی کام کریں وہ اس لیئر پر اپلائے ہو جاتا ہے اچھا جی اس کو میں سارا undo کرتا ہوں اور اس دفعہ میں اس کو ایک gradient یہ والا جو gradient ہے gradient کے نیچے اگر آپ کلک کر کے رکھیں تو یہاں پر ایک لکھا آ گیا جی paint تو paint میں میں نے کلک کیا تو تب بھی اگر میں اس کی یہاں سے control J کر کے selection بناتا ہوں تو same وہ ہی ہوگا اس کو میں off کرتا ہوں تو یہ ہو گیا جسے ہیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ایک تیز اور کرتے ہیں یہ ہو گیا اپنی اصل حالت میں اس دفعہ میں کرتا ہوں control J بغیر selection کے اس کا میں eyeball off کرتا ہوں اور اب چونکہ یہ والی layer select ہے اس کے اندر میں یہ paint بھی ڈالتا ہوں اور اس کو میں اگر visible کرتا ہوں تو اب میں اس کو لے کر آتا ہوں ادھر اب چونکہ یہ layer ایک الگ بن چکی ہے اس لئے یہ black color ہمیشہ ہو رہا ہے اور اس time layer بھی یہی select تھی اور اب میں نے باقی layer select کی تو اس میں سے کوئی فارم نہیں پڑا اچھا اب ہم نے اس میں goal رنگ کا کرنا ہے جی جو goal ellipsical ہے اگر میں یہاں سے add کرتا ہوں تو یہاں سے تو مدہ نہیں آئے گا میں بلکہ اس کو بھی undo کرتا ہوں میں ایک پہل select کرتا ہوں rectangle اور ایک select کرتا ہوں یہ جو goal والا ہوتا ہے ellipsical اب یہاں طے تو کار لیتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں میں اس کے اندر ہی تھوڑا سا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے click کرتا ہوں یہ کیا اور اب میں چاہتا ہوں یہ ہے اس type کا کچھ بان گیا اور اس کو اگر اوپر سے بنا ہوں ایسے تو یہ دیکھیں جیسے قائدعظم کا مزار ہے اس type کی ایک تھوڑا سا shape بننا شروع ہو گیا اور اس کو میں بھی کنٹرول جے کرتا ہوں یہ ڈبلیک ایٹ بان گی اور اس میں سے میں پہلے جیسے brush tool کیا تھا تو اس دفعہ میں پھر brush tool یوز کرتا ہوں اور میں brush کو ایڈ کرتا ہوں اور یہ brush چونکہ اب یہ brush tool ہے اس لیے باقی بھی سارا کے سارا ایڈ ہو رہا ہے لیکن اب میں اس کو select pixels کرتا ہوں اچھا brush tool چونکہ وہ سارا brush tool کر رہا تھا اب میں نے صرف پیکسل سیلیکٹ نہیں ہے اس دفعہ میں brush کر رہا ہوں تو جو selection ہماری بنی ہوئی تھی اس ہی کے اندر ہی سارا اب یہ چھوڑا سا زیادہ طور پر واضح ہو گیا ہے یہ کوئی مزار نظر آ رہا ہے اب اس میں سے میں نے کچھ چیزیں minus کرنی ہے تو میں ایک ایسے کر لیتا ہوں اور ایک اس کو میں تھوڑا سا ادھر جاتا ہوں یہ تقریباً اتنوں ہو minus کرنی ہے minus add کرنی ہے تقریباً یہ اور تقریباً اس کو ایسے کر دیتے ہیں اس کو ایسے کر دیتے ہیں اچھا یہ selection چونکہ بنی ہوئی اب اس کو میں نے unwisible کیا ہے اس کو مچوں اب یہ select ہے کیونکہ اب اس ہی میں سے میں نے یہ چیزیں delete کرنی ہے تو میں delete کا button press کرتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں چھوٹا سا کچھ آپ کو ایک ڈرائنگ کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس سے ہم logo وغیرہ بھی create کر سکتے ہیں اور selection سے ہم اگر ہمارے پاس بہت سارے images ہیں اس میں سے بھی ہم کوئی image آسانی سے minus کر سکتے ہیں یعنی وہ حصہ آپ select کریں یا میں اگر دیکھتا ہوں مجھے کوئی image مل جاتا ہے تو this PC اور آخر میں کون سی class بنائی تھی آخر میں یہ والا ایک class بنائی تھی اچھا اب مجھے اس میں سے یہ والا minus کرنا ہے اور یہ minus کیا اور اور اب میں اس کو کیا کروں گا کہ اب میں select کرتا ہوں brush tool اچھا brush tool select کر رہا ہوں چونکہ یہ ہوتا ہے foreground اور یہ ہوتا ہے background یعنی جو اوپر والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے foreground یعنی foreground اور ایک اوپر background یعنی ایک میرے چہرے کے آگئے اور ایک میرے چہرے کے چیچے آپ یہ سمجھ لیں اب میں نے اس کی direction سوائب کرنی ہے تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں یہ کیا اب وہ جو black حصہ تھا وہ نیچے چلے گا اور white حصہ اوپر آ گیا تو آپ یہ دیکھیں باقی اور کہیں جگہ کسی جگہ بھی نہیں یو جو اور ہے جو ہم نے selection بنائی تھی یہ اس کی opacity میں enter کر سکتا ہوں کر دیتا ہوں تو وہ حصہ آگائب ہو چکا ہے اچھا یہ تو ہو گیا اب میں نے یہ والا rectangle اس کو کرنا ہے جی ہاتھا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے اور foreground اور background وہ بھی شاید میں آپ کو میں نے پہلے نہیں سکھایا اس کو میں نے تقریبا اس کے مطابق کر دیا اب میں نے آپ کو سکھانا جی foreground color کا ہوتا ہے اور background کو ہم آسانی سے اور جلدی سے کیسے چینج کر دیتا ہے اس کے لئے میں نے ایک اور create کرتا ہوں دس بائی دس کا اچھا کی بورڈ سے control اور backspace پریس کرتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ ہو گیا جی fill ہو گیا background اور اس کی direction چینج کرتا ہوں اب میں control backspace کرتا ہوں یہ ہو گیا white color لیکن اب میں اس کو کوئی بھی اور بھی color دیتا ہوں یعنی یہ دے دیا اب میں control backspace کروں گا تو یہ والا color آ گیا یہاں سے میں اس کا کوئی بھی color change کرتا ہوں لیکن اب مجھے background اس کا جو نیچے والا color ہے green سا یہ والا color یہ چاہیئے اس طرح لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ red حصہ آ جائے لیکن میں control backspace وائب بغیر کروں تو میں نے keyboard سے control اور f5 shift f5 پریس کیا تو اب یہ میرے پاس پوچھ رہا جی fill کرنا اچھا اس کا ایک شارٹ یہ شارٹ کٹ کی ہے shift f5 اور یہ آج foreground color اگر اس کو background color میں کیا تو background color یہ بھی change نہیں ہوں گا اب میں اس کو swap کرتا ہوں direction اور shift f5 اب background color یہ والا اس میں content select ہوا ہوا ہے یہ کیا تو یہ ہو گیا وہ red color اب میں نے اس کو shift f5 دوبارہ پریس کیا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ background color چاہتا ہوں فار ground color چاہتا ہوں فار ground پر کر دیا اور اب یہ والا جو color یہ اوپر ہو جائے گا تو اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ x ہے x کی مدد سے یہ دیکھئے ابھی یہ والا color ہو چکا ہے میں اس کو کھتا ہوں چاہتا ہوں میرے س کا کیا تھا کہ میں نے یہاں پر حصہ اس کو میں نے white کرنا ہے یہ white فیل کرنے کے لئے یا تو میں shift ہے اگر میں اس میں fill کرنا ہے تو میں shift ہے 5 پرس کیا اب یہ foreground color ہے اور ایک ہے background color اب چونکہ یہ foreground color کو ہم change کرنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ foreground سے کیا ہوا اب وہ والا حصہ جو تھا یہ white ہو گیا اور یہ image پہنا یہاں سے write ہو چکا ہے اور اگر یہاں پر shift ہے 5 پرس کرتا اور میں background color کرتا اب میں اوکی کیا تھا اب وہ چونکہ بیک گرانڈ کلر ہم نے فیل کیا تو یہ تو ہو گیا اس طریقے سے ساتھ تو امید ہے کہ آپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا اور کی بورڈ سے جب ہم کنٹرول بیک سپیس پریس کرتے ہیں اب کیونکہ یہ جو کنٹرول بیک سپیس ہے یہ اس کی بائی ڈفائل کی ہے بیک گرانڈ چینج کرنے کی اور اگر میں کنٹرول جائٹ کرتا ہوں ایکس پریس کیا اب وائٹ کلر نیچے ہو گیا کیونکہ یہ وائٹ کلر ہے اور کنٹرول بیک سپیس کیا تو آپ یہ دیکھیں وہ آسانی کے ساتھ ختم ہو گیا اسی طریقے کے ساتھ ہم نے یہ بھی مائنس کرنا ہے کہ اس کی ہم سیلیکشن بنا لیتے ہیں اور سیلیکشن ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں یعنی آپ ایسے آرام آرام سے کریں اور یہ کیا یہ کیا یہ آرام آرام سے کریں اور یہ چونکہ حساب وہی رہا جا تھا اب میں اس میں پلاس اور مائنس کر سکتے ہیں اور کنٹرول بیک سپیس کیا اب چونکہ حصہ میں تھوڑا بہت رہ گیا تھا تو ہم جب مائنس کریں گے تو ہم اس کو بے شک تھوڑا سا دور دور سے جا دیتا رہ گیا یہ ہماری تصویر میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا یہاں پر آپ ایک میکنیکٹک لاسو اس کا بھی بتاتا چاہیے اچھا پولیگان میں تو ہم نے ایک ایک کلک کر کے ہم نے آگے ایک سیلیکشن بنائی تھی تو میکنیکٹک میں کیا ہوگا میکنیکٹک میں جب ہم جائیں گے تو یہ جو ایک ہی کوئی کلر ہوگا اب جیسے ہم یہاں پر ایک کلک کرتا ہوں اس کو جیسا بھی ایک کلر ملتا جائے گا ہم نے صرف ایک کلک کی اور ایک کلک کی اور اس کو جیسا جیسا وہ کلر ملتا گیا تو اس نے آٹومیٹکلی وہاں پر ایک نوڈ بنا دیا اب یہ تھوڑا سا رہ گیا پہلی اور آخری کلک کو ہم نے میچ کیا اب یہ تھوڑا سا رہ گیا یہ تھوڑا سا اس کو ایڈ کرنا ہے کر دیں ایک دفعہ کلک کیا اور بے شک یہاں پہ کلک کر دیں اب یہ مائنس کرنا یہ تھوڑا سا اس کو ہم نے آلٹ کا بٹن پریس کیا یہ ایک کلک کیا دو تین چار پانچ یہ ہے وہ وہ جو کیا جو سلیکشن مائنس اور اس کی ہم مزید یہاں سے بھی ایک کابی بنا سکتے ہیں کنٹرول جے کیا کنٹرول جے کیر کر دیا اس کے تصویر کو میں یہ کنٹرول جے سے دیکھیں ایک کابی بن جی ہے اور اس کو میں اب چاہتا ہوں موف شارٹ کٹ کی اس کی بھی ہے اس تصویر کو میں ادھر لے آیا ہوں اس کو میں اگر یہ لیئر الگ بن چکی ہے اور یہ ماری احسن لیئر تھی جس میں سے پہلے ایک تصویر گائب کی تھی اچھا یہ ہو گیا جی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر یہاں سے گائب ہو جائے تو اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے اب کیونکہ یہ ساری وائٹ کلر کی بیک گرونڈ ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور کنٹرول بیک سپیس کر لیں تو یہ تو ہو گیا جی ہمارا وہ ٹول میگنیکٹک گلاسو بھی اور اس کی ہم مزید کافیاں بھی بنا سکتے ہیں اور کنٹرول ٹی سے ٹرانس فارم کر لیں ایسے کر کے آپ اس میں تھوڑی بہت ہی اپنی ٹرامے بازی کر سکتے ہیں یہ کر لیا اور یہ کر لیا اور آج میری حال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور پھر اب آگے کوئی اور دیکھیں گے اور پسینہ میرا دیکھ لیں کتنا زیادہ آیا ہوگا ہے ویسے پنکھا کلا کر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا لیکن مجھے خود ذاتی طور پر پسند نہیں آ رہی تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا پریکٹس کریں گے تو تب ہی کام ہوگا اور یہ صرف بیسک ابھی یہ بیگنر سیریز ہے یہ بیگنر آپ چیکھیں گے تو تب آپ جا کے آگے مزید کریں گے ایڈوانس لیول کا بھی کام کریں گے اور اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ کو فوٹو شاپ کے بہت زیادہ ٹوٹوریلز مل جائیں گے ٹوٹوریلز میں کیا ہوتا ہے فائل میں مینپلیشن کے آپ کو مل جائیں گے پھر اس طرح کبائنگ بہت سارے پھر بیکگرانڈ چینج کرنا کوئی گلو ایفیکٹ دینا لائٹنگ ایفیکٹ دینا کوئی فیلٹرز لگا کے کوئی درمے بازی کرنا ماسکنگ کے لیکن آپ کو بیسک چیزیں پتا ہوں گی تو پھر بھی آپ جو کہ اگر آپ کوئی بھی ٹوٹوریلز دیکھتے ہیں اور آپ اگر وہ صرف دیکھ کر دیکھیں پھر اگر آپ اسی پر پریکٹس کرتے ہیں تو آپ واقعی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے آپ یہ ٹوٹوریلز دیکھا کریں جہور دیکھا کریں لیکن آپ کو بیسک پتا ہونے چاہیے یعنی آپ کو لیئر کا پتا ہونے چاہیے کہ لیئر ہوتی کیا ہے کیونکہ اب لیئر میں اس کو ہم شارٹ شارٹ بناتے جلدی جلدی میں جیسے آپ کو بیسک اس کا آئیڈیا پتا ہونے چاہیے کہ ہوتا کیا آخر ٹوٹوریلز دیکھ کر آپ وہ تو بنا سکتے ہیں لیکن پھر آپ اگر وہ بناتے بھی ہیں تو اگر کسی کا بھی آپ ٹوٹوریل دیکھتے ہیں تو پہلے اس پر کافی پریکٹس کریں پھر اسی جیسا کو ملتا جلتا یا اس سے کچھ ڈیفرنٹ ایمیج لیں پھر اس پر آپ پریکٹس کریں پھر اس پر تھوڑی سی چینجیں اگر آپ کو کوئی ایک مل راجی بلینڈنگ آپشن کا یا گوشن بلر کا تو آپ اس کو ویلیوز گوشن بلر کی چینج کر کے دیکھیں اور فیلٹرز کی جو ہوتی ہیں وہ فیلٹرز ہر آگے آئیں گے تو آج ہماری اس میں ہم نے فار گراؤن کلر بے گراؤن کلر اور فیل کرنا وہ بھی سیکھا اور سیلیکشن ایڈ کرنا مائنس کرنا اور لاسو ٹول میں ایسے ابھی تک لاسو ٹول پہ ہی کام کرتا ہوں اور میں بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں یہ نہیں کہ میں صرف جو کچھ میں خود ہی میں خود بھی اتنی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں میں نے جو دیکھا زیادہ تر جو سیلیکشن کر رہے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبر بڑے بڑے یوٹیوبر تو نہیں وہ گرافک ڈیزائنر جو سکھا رہے ہیں آپ کو تو وہ زیادہ تر جو اپنی سیلیکشن ہے وہ پین ٹول کی مطل سے کرتے ہیں میں تو ابھی نیگنیکٹک سے بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ ابھی سیلیکشن میں ایک چلیں ایک چیز ابھی چونکہ کلاس نمبی ہوئی گئی ہے تو ایک تیزہ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں میں ان سب کو مرچ کر لیتا ہوں ساری میں نے پہلی سیلیکٹ کی اور آخری سیلیکٹ کی اور کنٹرول کی مرچ کر لیتا ہوں بلکہ ان سب کو میں ایک مرچ کر کے ایک ہی امیج میں آ لیتا ہوں اب یہ ایک امیج بان گیا ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اوبجیکٹ سیلیکشن یہ اوبجیکٹ سیلیکشن آپ کو تب کام آئے گا جب آپ یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ایک کلک کیا تو یہ مجھے ایک چھوٹی سی سیلیکشن بنا دی اچھا یہاں پر یہ دیکھے تو اس نے سیلیکشن بہت اچھی بنائی دیا اور یہ ہر پرانے ورژنوں میں تو نہیں تھا میں سیون کے بعد میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کوئی شیفت ہوا تھا پر سیون کے بعد یہاں تھا سی ایس اس پہ کام کیا تھا لیکن اس میں اتنا زیادہ مجھے کام نہیں کیا سیون بھی میں زیادہ در میں سیون بھی کام کر رہا تھا اب میں صرف ٹوئنٹی ٹوئنٹی بھی کر رہا ہوں اب اس میں یہ دیکھیں باقی ساتھ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب اس میں تو تھوڑا رہ گیا تو ہم اس کو ایسے جو کانوں کی رہ گئے تھے اس میں ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہو گیا ہوں اچھا ایک اس میں اور چیز بھی دکھا دوں یہ تک پہلے تھا اوبجیکٹ سیلیکشن اب یہ ہے قوک سیلیکشن قوک سیلیکشن سے ہم اس طریقے کے ساتھ مدد کے اس کی مدد سے ہم کافی کر سکتے ہیں بلکہ اس کے لئے کہ میں کوئی ایمیج اور اوپن کرتا ہوں جی ایمیج اور کار سے اوپن کریں یہ والا ایمیج اوپن کر لیتے ہیں اچھا ایمیج یہ ہی ہے لیکن اس کو میں الگ اوپن کرتا ہوں اب قوک سیلیکشن کی ہے یہ ایک جیسا جو اس کو کلر ملے گا اس کو وہ سیلیکٹ کر لے گا اور یہ 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 اچھا یہ جہاں پر یہ دیکھئے تو یہ سیلیکشن کے میں یہاں سے کنٹرول یہ کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ جو بھی بیگرانڈ اچھے طریقے ساتھ ریموو ملوا کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اب میں نے یہاں سے سیلیکشن منس کرنی ہے تو میں یہی پر ہی آرٹ کا بٹن پریس کروں گا تو آرام آرام سے اور یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا اور یہ تقریباً اس ٹیم ٹھیک ہے اور یہاں سے تھوڑا سا پلس کرنا ہے تو میں نے شفٹ کا بٹن پریس کیا اور تھوڑا سا پلس کر دیا کنٹرول یہ کیا اور اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ بیگرانڈ کافی اچھے سے ریمو ہو چکا ہے اچھا اس کی میں سیلیکشن بناتا ہوں یہاں سے میں نے کوئی بٹن پریس نہیں کیا ہوا اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور تھوڑا بہت اس میں بھی رہتا ہے تو یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو باقی اس کو تھوڑے بہت اس پر ہوتی ہے وہ ماسکنگ کے ذریعے کافی اچھے ہو جاتی ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں اے تیز اور آپ کو بتاتا ہوں اسی ٹول کے اندر ہے میجک وینڈ اچھا میجک وینڈ کیا ہوتا ہے تو میجک وینڈ کوئی بھی ایک کلر میں بھی ان دونوں کو مرچ کر لے بلکہ بھی مرچ نہیں کرتا اب اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں میجک وینڈ جو ہوتا ہے میجک وائنڈ کہیں یا میجک وینڈ کہیں یہ بھی سلیکش کی ہے بیگرانڈ تو یہ کوئی بھی ایک کلر ہے اس کو یہ سلیکٹ کر لے گا اس نے پورا بیگرانڈ وائٹ کلر کا اس کو سلیکٹ کر لیا اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں لیکن لیئر ابھی پیچھے والی سلیکٹ ہوئی ہے اب اس لیئر کو میں نے سلیکٹ کیا اس کو اس پہ کیا تو یہ دیکھیں جو جتنا بلک حصہ تھا بلک حصہ وہ سارے کا سارے اس نے سلیکٹ کر لیا اور یہاں سے ہم دیکھیں اب یہ کیونکہ سارا بیگرانڈ اس کا وائٹ کلر کا ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی کرنے ہی آتی ہیں اب یہ بل فرض آپ کو پاس ایسے ملٹیپل ایمیجز ہیں اور ملٹیپل ایمیجز ہیں لیکن آپ نے سب ایمیجز الگ الگ ہیں بیگرانڈ ان کا ایک جیسا ہے تو میں اس کو ایسے سلیکٹ کرتا ہوں اچھا یہ سلیکٹ کر لیا تو یہ وائٹ حصہ کیونکہ سارا کا سارا سلیکٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس کو کرتا ہوں اب ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اگر میں یہاں سے اس کی ڈبلیکیٹ بناتا ہوں یہ ڈبلیکیٹ بنائی اور اس کا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن میں جو اصل بیگرانڈ اس کا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہماری تصویریں تھی وہ غائب ہو چکی ہیں اور یہ جو باقی ساتھا وہ سلیکٹ سلیکشن میں ہیں اس کو کرتا ہوں کنٹرول زیٹ پھر کنٹرول زیٹ اب یہ دوبارہ ایک لیئر آ چکی ہے واپس اب یہ سلیکشن چونکہ دوسری جانب سے ہوئی تھی تو ہم نے اس طرح کرنا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے نیچ سلیکٹ انوارس یعنی اس کی سلیکشن کو ہم نے الٹا کر دیا ہے اور شفٹ ایف سیون شفٹ ایف سیون اس کی شارٹ کٹ کی ہے یہ دیکھئے یہ شفٹ ایف سیون پہ پر اس کیا پھر ہم نے اس کو کر دیا جی یہ کر دیا جی سلیکٹ انوارس اب میں کرتا ہوں کنٹرول جے کنٹرول جے کیا اب میں اس کا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو باقی اس کی جو پہلے صرف وایٹ حصہ نظر آئے رہا تھا یہ ہو گیا تھا غائب اب وایٹ حصہ غائب ہو گیا اور یہ ہو گیا جی ایک جیسا اچھا یہاں پر یہ بھی ہو گیا اب میں اس ایمیج کو پہلے ایک بنا لیتا ہوں ایک ہی ایمیج اب یہ تو اس میں دیکھیں ملٹی پل کر رہا ہے میں ایک پر کلک کیا یہ والا جو اس کو ایک جیسا کلر ملا اس کو اس نے وہ سلیک کر لیا اگر میں یہاں پر رائٹ کلک کروں اس کو کہہ دوں کہ بھئی سیمیلر یعنی اس سے ملتے جلتے تو اس سے تو ملتے جلتے ہیں کل کلرز ہیں وہ اس نے کر دیئے اب چونکہ اب ایک جیسے کلر ہی ایڈ ہو ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اور شیفٹ کا بٹن پریس کر کے یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ آپ کو جب آپ کو تب کہا ہم آئے گا جب آپ کو کلر یا ایمیج ایک جیسا ہو اب یہ بھی چونکہ سلیکٹ اس کو ایتا فائن ورس کرنے تو شیفٹ ایپ سیمیل پریس کرنا ہے اور کرنا ہے کنٹرول یہ اب میں آئی بال کو آف کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ جو ایک جیسے کلر تھے وہ تقریب یہاں جب تو ہماری بھرکی دیتا ہوں تو یہ ایسی بھی ایک بھی ختم ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ نے سلیکٹین ٹولی ریکٹینگل لاسو کے سارے ٹولی اور میجک وینڈ یہ سارے کے سارے سمجھ لیا اور سلیکٹ انوارس کرنا اور وہ بھی سمجھ لیا اور اس سے آج ہم نے لیئرز بھی بنائی اور بیکگرانڈ چینج کرنے کا تھوڑا سا بھی آپ کو انٹرڈکشن بھی مل گیا تو بھی کچھ ٹولز پر اور کام کر کے تو پھر ہم کچھ نہ کچھ پروجیکٹس بنائیں گے تو پھ نہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کھلی اجازت ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹے ٹونڈ رہے ہیں اور نہیں سمجھ آتا تو نیچے میرا وٹس ایپ نمبر ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں وٹس ایپ کے ذریعے اور اگر آپ کا کوئی اسنا ڈیٹن کے حوالے سے پریمیر میں کوئی پرابلم ہے ایڈیس میں ہے کورل ڈرام میں ہے 3 ڈی میکس یا آفر ایفیکٹ میں ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پہلے رابطہ کر لیں پھر ایڈیس کے ذریعے میں آپ کا وہ پرابلم سالپ اگر مجھ سے ہونا ہوا تو میں سالپ کرنے کی کوشش کروں گا